اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بہت مزیدار سے ایک ڈیش بنا رہی ہوں یہ سبزی اور گوشت میکس ہے تو بیسیکلی آج میں بنا رہی ہوں شلجم گوشت وہ بہت مزیدار بندتے ہیں تو آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے شلجم کو بوئل کر لینا ہے تو پانی میں میں نے وانٹی سپون کے برابر نمک ڈال دی ہے تو اس میں ہم شلجم ڈال کے تو ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بوئل کرنا ہے ابھی ہمارے شلجم بوئل ہو گیا تو ہم اس کو نکال لیں گے پین میں میں نے ہاف کپ کے برابر اوئل ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں دارچینی، الائچی اور زیرہ ڈال کے ہم اس کو تھوڑی در بونیں گے اور پھر ہم اپنے پیاس ڈال دیں گے اس میں پیاس کو ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے تو ابھی میں ایوان ٹی بل سپون کے برابر جنجر گرلی کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اپنا گوش ڈال دیں گے ہاف کی جی کے برابر ہے یہ تو اس کو ہم کلر چینج ہونے تک بنائیں گے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس میں اٹھ ماتر ڈال دوں گی یہ کٹی ہوئی ٹماتر ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہری میٹس بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے سپائسیز بھی اڈ کر دیں گے انٹ seem on soldier ڈالیں گے اور اس میں آپ میتھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس فریش یا تو وہ ڈال سکتے ہیں ڈرائی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور کور کر کے ہم اس کو اپکائیں گے گوشت مارا اچھے سے بھون گے تو ابھی ہم اس میں شلجن ڈال دیں گے آپ ان کو جائیں تو میچ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو پہلے سے بول کر لیا تو ہم اس کو مکس کر کے تو دس سے پندرہ میٹر ہم اس کو کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری شلجن تیار ہو گئے ہیں کوشت ہمارا اچھے سے گل گئے تو بھی ہم اس پر سوکھا دنیا ڈال دیں گے اس کی اوشبو بہت مزیک ہوتی ہے جب ہنڈی اچھے سے ڈان ہوتا ہے اس ٹام آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ ہم اس پر ہرا دنیا ڈال دیں گے تو یہ ہمارے شلجن تیار ہو گئے ہیں